اپنے گھر خاص طور پر کچن کو نیٹ کلین اور ارگنائز رکھنا ہر عورت کی فطری خواہش ہوتی ہے کیونکہ اس کے زندگی کا بہت سارا ٹائم اپنے کچن میں ہی گزرتا ہے سو اس خواہش کو پورا کرنے کیلئے وہ بہت سارے ٹیپ اینٹ ٹرکس کو فالو کرتی ہے اور مزید نئے سے نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش بھی ساتھ ہی ساتھ کرتی رہتی ہے تاکہ وہ اپنے گھر اور اپنے کچن کو جدید طریقوں کو فالو کرتے ہوئے ویل مینج کر سکے سو کچن کی پینٹریلی سے لیٹیڈ کچھ ٹیپ اینٹ ٹرکس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جن کو میں خود بھی فالو کرتی ہوں اور ہوفولی یہ آپ کے لئے بھی بہت ہیلپ فول ہوں گی تو ویڈیو کو کر لیتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب ہفولی آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی بلکل خیریت سے ہوں بوسٹلی گھروں میں گروسری منتھلی بیسز پر کی جاتی ہے جس کو ہر ہاتون خانہ اپنے حساب سے اورگنائز کرتی ہے ان میں کچھ ٹپ اور ٹرکس کو اگر ہم فالو کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے ہمارا کچن بہت ہی نیٹ لگے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کام کرنے میں بھی بہت ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی کلیننگ ٹائم جیسے ہی سیف ہوگا تو ہم اس ٹائم کو کسی اور پروڈکٹیو کام کے لیے یوز کر سکتے ہیں سو سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے منتھلی گروسری کرنی ہو اس سے ایک دن پہلے آپ نے تمام پینٹری کے باکسز جن میں آپ اپنی فوڈ کو سٹور کرتے ہیں ان کو آپ نے اچھے سے واش کر لینا ہے اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو دھو میں رکھ کر ڈرائے کریں جس سے اس کے ایکسٹرا جرمز جو ہیں وہ بھی کل ہو جائیں گے اور ہائیجین کے پوائنٹ آف یو سے بھی آپ کے کنٹینرز بلکل سیف ہو جائیں گے نیکس پینٹری کو سیف کرنے کے لیے سب میں بھی اس چیز کو فالو کرتی ہوں ریگولر بیسس پہ میں نے منتھلی اپنی کنٹینرز کو واش ضرور کرنا ہوتا ہے جس سے یہ بہت زیادہ گندے نہیں ہو پاتے اور جب بہت زیادہ گندہ کچن ہوگا تو ہمیں اس کو کلین کرنے میں اتنا ہی ٹائم ویسٹ کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی جو مسالہ دانی ہم یوز کرتے ہیں یا جن کے اندر ہم اپنے ریگولر بیسس پہ یوز ہونے والے مسالہ جات کو ریڈی کر کے رکھتے ہیں ان کینٹینرز کو یا ان جارز کو بھی میں ریگولر اسی طریقے سے منتھلی واش کر لیتی ہوں یا پھر جن مسالہ جات کو ریفل کرنا ہو اس سے پہلے میں اپنے جارز کو لازمی واش کر کے اس میں دوبارہ سے مسالے کو فیل کرتی ہوں اسی طریقے سے میں نے اپنے سارے جارز کو واش کر لیا اور اس کو اسی طریقے سے میں نے دھومے اچھے سے سکھا لیا اچھا اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی جو بھی گروسری ہے آپ نے اس کو باکسز کو اچھے سے ڈرائی کرنے کے بعد ہی سٹور کرنا سٹارٹ کرنا ہے اور اگر آپ کے کسی پرانے مسالے کے اندر آپ کو کوئی چیز یعنی کہ کوئی کیڑا وغیرہ یا کوئی انسٹ بنے ہوئی نظر آئیں تو وہ فوڈ آپ نے بلکل الگ سے ہی رکھ لینی ہے اور اس کو کوشش کریں کہ صاف کر کے آپ پہلے یوز کر لیں میرے مسالوں کے اندر میں جو ہے وہ کڑی پتہ کا جو لیوز ہے وہ رکھتی ہوں جس سے یہ ہے کہ میرے مسالوں میں موسٹی الحمدللہ کیڑا وغیرہ تو نہیں لگتا ہے اور کیونکہ میری ڈالے وغیرہ سب سیف ہوتی ہیں اس لئے میں اسی کے اندر ہی دوبارہ سے نیکس جو بھی مسالے ہوتے ہیں یا دالے انزی کو ریفل کر لیتی ہوں پرانے سامان میں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ نظر آئے تو آپ نے اسی کے اندر نیا سامان سٹور نہیں کرنا بلکہ ان کو آپ الگ ہی رکھیں اسی طریقے سے آپ نے جو بھی مسالے نیکس یوز کرنے کیلئے ہم نے ریفل کرنے ہیں آپ نے ان کے اندر کڑی پتے کا ایک ایک لیوز ضرور رکھنا ہے اور انشاءاللہ نیکس آپ کے مسالے بلکل سیف رہیں گے اگر ان کنٹینرز کی بات کروں تو یہاں پہ میں نے ریکٹینگل شیپ کے کنٹینرز جو ہے وہ یوز کیے تھے کیونکہ یہ شیپ ایک تو مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی اور دوسرا جو اس کے لیٹ ہیں وہ بھی اوپر سے پلین تھے اور ان کے اوپر ہم لوگ دوسرے کنٹینگل کو ایک کے اوپر ایک رکھ کر پروپر طریقے سے اپنی ورٹیکل سپیس کو یوز کرتے ہوئے کام سپیس میں اچھے طریقے سے منیج کر سکتے ہیں تو آپ بھی بینٹری کے لیے اسی طرح کے باکسیز چاہے شیپ کوئی بھی ہو لیکن وہ اس طرح کے ہوں کہ آپ ایک کے اوپر ایک رکھ کر تھوڑی جگہ پہ ان کو اچھے طریقے سے منیج کر سکیں تو ایسے باکسیز کو ہی آپ نے جوز کرنا ہے اگر اس ٹائم پہ آپ کے پاس کوئی دوسرے باکسیز ہیں تو آپ آہستہ آہستہ سلولی سلولی سیوینگ کرتے ہوئے اپنے باکسیز کو چینج کر سکتے ہیں بہت زیادہ یکدم سے اپنے اوپر اوور برڈن ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ گریجولی آپ ان کو چینج کرتے رہیں اور ایک دن انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ اس کو سارے اپنے پسند سے اورگنائز کر سکیں گے یہاں پہ میں نے جو ہے وہ دلیا جو ہے وہ ایک دوسرے جار میں ڈالا ہے کیونکہ دلیا جو ہے وہ میں کبھی بھی اس طرح باہر اوپن نہیں رکھتی ہوں اس کے اندر بہت جلد انسیٹ بننے کا خطرہ رہتا ہے تو اس کو میں فریچ میں ہی سٹور کرتی ہوں دلیا ہے سوچی یا پھر نٹس یا پھر ڈرائی فروٹس کسی بھی طرح کے سیٹس ہوں یا پھر آلو بخارہ وغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں میں فریچ کے اندر ہی سٹور کرتی ہوں یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں اس سب پول کا چھلکہ اس کا ایک اورڑی جار میرے پاس موجود تھا جس کو ہی میں ریفیل کروں گی پول کو سیف کرنے کے لئے آپ جب بھی باکسز یا جار کو چوز کریں تو آپ نے اس کی کوالٹی پہ بلکل کمپرومائز نہیں کرنا ہے کوشش کریں کہ ریزنیبل پرائز میں اچھی پروڈکٹ کو آپ چوز کریں تاکہ وہ آپ کی ہیلتھ کیلئے بھی اچھی رہے یہاں پر میں چائی کی پتی کو ایک ایٹائٹ جار کے اندر سٹور کروں گی کیونکہ جب ہم اس کا پیکٹ اور سیلک اوپن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ایٹائٹ جار میں رکھنا ضروری ہوتا ہے تو اس لئے میں نے اس کو یہاں پر ایک ایٹائٹ جار کے اندر ریفیل کر لیا ہے جس بعد میں ایک دوسرے کنٹینر میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے جیسے ضرورت ہوگی ڈال رہوں گی یہاں پہ میں نے بلیک پیپر کے لیے جو جاز یوز کی ہیں یا جو باقی جاز میں مسالوں کے لیے یوز کرتی ہوں وہ موسٹلی میں نے وہی والے جاز کو یوز کرتی ہوں جو ہم جیمز یا پھر مایونیز وغیرہ کے لیے پرچیز کرتے ہیں تو انہی کو ہی میں اچھے سے واش کر کے ری یوز کرتی ہوں یہاں پہ میں نے جو ہے وہ کچھ مسالے کھڑے مسالے جن میں مونگ دالچینی اور بڑی لائچی ہے ان کو سب کو ایک ہی بڑے جار کے اندر سٹور کر لیا ہے یہ جار میں نے الگ سے پرچیز کیا تھا اور یہ والا جو چھوٹا جار ہے اس زردہ رنگ کے لیے یوز کرتی ہوں یہ بھی گلاس میں ہے یہ جار بھی ہاشمولا کا ہی خالی جار تھا اس طرح کے میں نے دو سے تین جاز فوڈ کے کلرز کے لیے ہی الگ سے میں نے سیف کر کے رکھے ہوئے ہیں اور انہی کو میں ریفیل کرتی ہوں یہاں پہ جو میں نے میدہ ہے وہ اپنے اس ٹائپ کے جار میں سٹور کرتی ہوں اور جو اوپر کا جار ہے اس کے اندر میں بیسن میں ہوتا ہے وہ میں سٹور کرتی ہوں اور ان کو گرپیوں میں میں فریج میں رکھتی ہوں اور سردیوں میں موسم میں میں ان کو باہر ہی رکھ لیتی ہوں یہاں پہ میں نے آئل کے لیے بھی گلاس کی باٹل جو ہے وہ میں نے یوز کی ہے اور ساتھ میں نے ایک سمال سویا سوس اور جو ہم سرکہ وغیرہ لکھاتے ہیں اس کے ساتھ جو باٹل آتی ہے وہ میں نے جو ہے وہ ایک لگ سے اس میں بھی آئل سٹور کرتی ہوں کیونکہ بعض وقت ہمیں تھوڑا تھوڑا آئل کسی چیز کو بنانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے جسے انڈا وغیرہ بنانا ہے تھوڑا تھوڑا آئل ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو پھر اس ٹائم پہ میں اس باٹل کو یوز کرتی ہوں ویسے تو بازار میں بہت سارے ارگنائزر اس ٹائپ سے آپ کو مل جائیں گے لیکن یہ باٹل بھی بالکل فنکشنل ہے اور سیم اسی طریقے سے کام کرتی ہے ساتھ میں میں جو ایکسٹرا ایک جار رکھا ہوئے بڑا آئل کا کوئی کوئی میں ریفیل کر لیتی ہوں پیکٹس کے اندر جو آئل ہوتا ہے نہ بولا کر اس سے یہ کہ سیف ہو جاتے ہیں وہ منی جو کہ ہم نے باٹل کو پرجیز کرتے ہوئے ایکسٹرا بے کرنے ہوتے ہیں وہ ہمارے منی جو ہیں وہ سیف ہو جاتے ہیں اور پیکٹس کی جو آئل ہے بھی پھر میں لے آتی ہوں نون مارڈرال کچن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چیزوں کو ارینج کرنے کیلئے ڈراؤز کی سہولت موجود نہیں ہوتی جیسا کہ میرے کچن میں ہیں میرے کے ایکسٹرا ڈراؤز مجھے آویلیبل نہیں ہوتے ہیں اس لئے اس طرح کے چھوٹی چھوٹی گروسری جو ہے وہ اس کو میں الگ سے اورگنائزر بنا کر یا پھر مختلف باسکٹس کے اندر سٹور کرتی ہوں آپ کے پاس چھوٹی باسکٹس نہیں ہیں تو آپ اس قسم کے جو آئل کے جو ڈبے آتے ہیں جن میں ہم آئل پرجیز کرتے ہیں تو انہی کو بھی آپ اس طرح کیسے درویان سے کاٹ کر اور اس کے جو اوپر ہے اس کو بھی ٹیپ سے میں نے اچھے سے بند کر لیا ہے اور اس طرح کے سے یہ دو مینی آرگنائزر میرے پاس ریڈی ہو گئے ہیں اس کے اندر ہی میں جو ہے وہ نہانے کے سابون ہیں یا پھر شیمپو توت پیس وغیرہ ایک جار میں میں سٹور کر لوں گا اور دوسری جو باکس ہے اس کے اندر میں برتند ہونے کا سابون اور اس کا سکربر وغیرہ اور سابون میں میں ماچس وغیرہ کو اورینج کر کے رکھ لوں گی جس سے یہ کہ مجھے ملنے میں بہت آسانی ہو جائے گی چیزوں کو اور اسی طریقے سے ہم ڈراؤز میں بھی رکھ لیتے ہیں اوپن تو وہ ساری چیزیں آپس میں مکس ہو جاتی ہیں تو اگر آپ اس طریقے سے ارینج کر کے رکھیں گے تو آپ کو بہت ایزی ساری چیزیں مل بھی جائیں گی اور اس کو پوش اینڈ پول کی مدد سے آپ ڈراؤز کے اندر یا پھر کیبنیٹ کے اندر ایزیلی یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زبادہ چھوٹی چیزوں کے لیے ہم نے اورگنائزر جو تھا وہ ریڈی کیا ان کو میں نے سارف کے لیے ریزرف کیا ہوا ہے اور اپنی واشنگ مشین کے پاس میں اسی طریقے سے سٹور کر لیتی ہوں کیونکہ اگر ہم پیکٹس میں رکھتے ہیں تو وہ گرتی رہتی ہے سارف اور میس بھی کریئٹ ہوتا ہے اور سارف بھی جو ہے وہ ویسٹ ہوتی ہے ایک چھوٹے جار میں میں اس کو ریفیل کر لیتی ہوں یہ جار جو ہے وہ میں کچن میں رکھتی ہوں جہاں بھی مجھے اپنے نیپکن وغیرہ کچن کی یا جو کچن کو کلین کرنے کے لیے وائپ سپیرہ ہوتی جب ان کو واش کرنا ہوتا ہے نا تو توب میں اس سمال والے جار کو یوز کر لیتی ہوں اسی طریقے سے جو ہماری پینٹری بچ جاتی ہے جو کہ ابھی ہم نے جار کے اندر شفٹ نہیں کرنی ہوتی یا پھر جار سے ایکسٹرا ہوتی ہے تو اس کو میں ایک باسکٹ لے کے اس کے اندر ارینج کر کے رکھ لیتی ہوں اور پھر جب بھی ضرورت ہو ادھر سے نکال کر ہی میں اس کو ری فیل کر لیتی ہوں تو اس باسکٹ کو بھی میں اپنی پینٹری ایریا والے کیبنٹ کے اندر ہی سٹور کروں گی اچھے دوستو اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے باکسز ہم لے کے آتے ہیں مسالوں والے تو یہ موسٹلی ہر گھر میں آتے ہیں میں بہت زیادہ تو یوز نہیں کرتی ہوں بھر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ایک ریکٹینگل باسکٹ کے اندر میں رینج کرتی ہوں اور اس کے اندر ایک سمال چھوٹی باسکٹ میں نے رکھی ہے جس کے اندر میں چھوٹے پیکٹس یا ساشے جو بھی میں پرچیز کروں وہ میں اس کے اندر رکھتی ہوں تو یہ بہت اچھے سے اورگنائز رہتے ہیں اور دھوننے میں بھی فورا ہر چیز مل جاتی ہے تو اس کو بھی میں اس ایریا میں سٹور کروں گی رائس اور جو ہے وہ شوگر ان کے لیے میں بھڑے کنٹینرز یوز کرتی ہوں جس میں آٹھ سے دس کیجی تک جو ہے وہ چیز آ جاتی ہے اور ان کنٹینرز کو بھی میں نیچے کے کیبنٹز کے اندر رکھ لوں گی یہ دونوں چیزیں ظاہر ہے کہ زیادہ سٹوک کے اندر ہمارے گھر میں آتی ہیں تو ہر گھر میں ہی سیم اسی طریقے سے ان کی کوانٹیٹی جو ہے وہ باقی مسالوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ بھڑے جارز کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور اسی کے اندر ان کو سٹور کیا جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے ان دونوں کو بھی سٹور کر لیا ہے پروپر طریقے سے الحمدللہ اچھا اس کے بعد جتنے بھی مسالہ جات ہیں ان کو اگر کچھ پیسنے والے ہوں یا پھر کیکے نمک مرچ حل دی وغیرہ ان سارے جو ہے وہ مسالوں کو بھی میں اس ٹائم پہ ایک بار تو سارا ری فیل کر لیتی ہوں جیسے ہی پھر اس مال کنٹینرز جو کہ میں جیم مایونیز وغیرہ کی بوٹلز کو ہی واش کر کے ری فیل کر کے یوز کرتی ہوں تو ان کے ری یوز سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ بہت مہنگی جو بازار سے بوٹلز ملتی ہیں وہ نہیں برجیس کرنی پڑتی اور میں انہی کو ہی پروپر طریقے سے واش کر کے تو انہی کو ہی میں یوز کر لیتی ہوں تو اس طریقے سے جو ہے وہ سارے مسالے ایک تو بھڑے جو باکسز ہیں ان کے اندر رکھ لیتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں میں جو یوز کے مسالے ہیں ان کو بھی پیس کر اور ساتھ ہی میں اپنے وہ جارز بھی جو ریگولر مسالوں کے ہیں ریفیل کر لیتی ہوں اس سٹیج پہ اگر آپ چاہیں تو اپنی دا لیں اور مسالوں کو ایک ہی بار ساف کر کے سٹور کریں اسی یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کو یہ چیزیں چاہیے ہوں گی تو آپ کو بلکل ریڈی تو یوز ملیں گی اس سے بہت سارا ٹائم آپ کا سیف ہو جائے گا جس کو آپ کہیں بھی اور یوز کر سکتے ہیں اس ٹائم کو آپ ان کو اپنے حساب سے ارنج کر سکتے ہیں لیکن اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پوری اس کی ورٹیکل سپیس کو یوز کیا ہے کیبنٹ کی اور بہت ہی پروپر طریقے سے ساری چیزیں اس میں اورگنائز ہو گئی ہیں باکسز کی شیپ کی وجہ سے یہاں پہ جو نیچے کا کیبنٹ ہے اس کے اندر میں اپنے ریگولر یوز کے مسالے رکھوں گی جس میں میں نے ٹو ٹیر ریک جو ہے وہ رکھا ہے اور اس کے اوپر اپنے سب روٹین کے مسالے جو ہے ریفیل کر کے میں وہ وہاں پہ رکھ لیتی ہوں جس سے مجھے استعمال میں بہت ایزی اور ہینڈی رہتا ہے نیچے کی اور چھوٹے جارس کے اندر میں نے جو چیزیں ہم کم کونٹی میں یوز کرتے ہیں جسے سب زلائچی ہے سفید تیل ہیں یا پھر کچھ اور مسالے میٹھا سوڈا وغیرہ یا اکثر چیزیں ہم تھوڑی کونٹی میں یوز کرتے ہیں اور پرچیز کرتے ہیں تو ان کو چھوٹے جارس میں میں سٹور کر لیتی ہوں ساتھ کے ٹو ٹیر ریک میں میں نے باقی کے جو ایکسٹرا سارے مسالے ہیں جس میں بیکنگ کی چیزیں بھی ہیں یا پھر جو خوشخاش اور چھوٹی چھوٹی اور گروسری کی چیزیں سابودانہ وغیرہ یا اور جو بھی چیزیں ہیں میں ان کے جو جارس ہیں اس کو اس میں ارینج کر لیتی ہوں تو ساتھ میں جو ہے وہ شکر کا جار ہے جو کا آٹا ہے سویا سوز وغیرہ کی بولز ہیں ماچس ہیں اور کچھ بھی سن میں نے ڈرائی روز کر کے رکھا ہوا ہے اور اس طرح سے شکر کا جار ہے تو یہ سارے جارس جو ہیں وہ اسی طریقے سے میں اپنے سامنے اورگنائز کرتی ہوں یہ اتنا ایزی رہتا ہے ان کو اس طریقے سے مجھے یوز کرنا ٹو ٹیر ریکس جو ہے یہ اس پاملے میں میری بہت ہیلپ کرتے ہیں اور اس کوئیٹیکل ایریا بھی جو ہے وہ میں اچھے طریقے سے یوز کر پاتی ہوں سیم دکھنے والی تمام فوڈ اور چیزوں کے اوپر اس طریقے سے میں لیبل کر لیتی ہوں جو کہ ڈاکٹر ٹیپ کے اوپر اچھے سے میں سٹک کر کے اور اس کے اوپر میں لکھ لیتی ہوں کہ یہ فلان چیز ہے تاکہ مجھے اس پہ ایزی ہو سامنٹان بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دکھنے میں ایک چیزی لگتی ہیں تو اس لئے اس کو لیبل ضرور کر لیں ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ٹیل دین اللہ حافظ